آج کی جو نشست ہے اس کا ایک موضوع ہم نے سوچا تھا اور وہ موضوع ہے ہم آج کی گفتگو جو رکھیں گے وہ عادت سے متعلق ہے عادت کیا ہوتی ہے عادت کا مسئلہ کیا ہے اور کیسے بنتی ہیں عادت سے باہر کیسے نکلتے ہیں عادتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں اچھی عادتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بری عادتوں کا کیا کرنا ہے یہ کچھ آج گفتگو ہونے والی تو اگر یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر اس کا کوئی دائمنشن آج اوپن نہیں ہو پایا تو ممکن ہے کہ اگلے سنڈے کو ہم اسے مکمل کر سکیں تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس میں ایک اچھی ورثوائل کانورسیشن جنریٹ ہو سکے ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اللہم انی اسئلوکا علما نافع وعملا متقبل وقلبا خاشیا رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو اور پھر جب ایسا علم ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آجائے اور پھر جب ہم اتنا اچھا علم لے چکے ہوں اور اتنے زبردست عمل جو کہ آپ کو پسند آنے والا ہے وہ کر چکے ہوں تو اس کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے اچھا یہ جو لفظ عادت ہے اس کے بارے میں ہماری سوسائیٹی میں ایک عمومی رجحان یہ ہے کہ لفظوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کو جاننے کا کہہ لیجیے مزاج ہمارا ذرا کم ہے تو ہم لفظوں کے اوپر غور کم کرتے ہیں ہمارا جو بہت سے لوگ جسے اپنی عادت میں شمار کرتے ہیں وہ عادت نہیں اسی طرح ایک چیز ہے معمول جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں روٹین ایک چیز ہے عادت جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں حیبٹ اور ایک اور چیز ہے آدھی ہو جانا ٹھیک ہے اور عادی ہو جانے کو ہم انگریزی میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انگریزی میں جب ہم سنتے ہیں تو وہ ذرا سا ایک کیا ہے لفظ حیبچول ہو جانا ٹھیک ہے حیبچول ہو جانا یہ بات بھی صحیح ہے حیبچول ایڈکشن ایڈکشن اور لیکن جس سینس میں میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اور لفظ اگر اس کو زیادہ بہتر ریپریزنٹ کر سکے تو وہ ہے ڈیپینڈنٹ ہو جانا ڈیپینڈنٹ ہو جانا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے آدھی ہو گئے جیسے چائے جو ہے وہ آپ اس کے آدھی ہو گئے وہ آپ کی عادت نہیں ہے آپ چائے پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے میں ایڈکٹ بھی اگر کہوں گا تو ذرا مناسب نہیں لگتا کہ آپ چائے کے ایڈکٹ ہو گئے اور اگر حیبچول کہوں گا تو حیبچول بھی اصل میں وہ حیبٹ کے سینس میں نہیں ہے وہ کچھ اور سینس میں ہے تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے تو ہماری ہم عادت جو ہے وہ کیسے ڈیفائن عادت کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کوشش کرے گا عادت کیا ہے کسی عمل کو دہرانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اور اس کو کیسے ڈیفائن کریں گا بلکل کسی بہت بہت قریب بلکل انکنٹرولیبل بیہیوئر اور پیٹرنز بلکل ایسے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو یہ کافی قریب کی تعریف ہے اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے آپ اپنے اختیار کو استعمال نہ کر رہے ہوں بس وہ کام بے اختیاری طور پر ہو رہے ہوں ٹھیک ہے وہ کام آپ کی لائف میں اس طرح آپ کی پرسنیلٹی میں اس طرح روٹڈ ہیں اور وہ کام آپ سے خود بخود ہو رہے ہیں اور عادت کا ایک مسئلہ ہے یعنی عادت کا مسئلہ یہ ہے جو عادت اصل میں ہم نے اس کو موضوع کیوں بنایا وہ اب جب میں آگے چلوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کو موضوع ہم نے کیوں بنایا عادت خواہ اچھی ہو یا بری انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے یعنی اچھی عادت بھی آپ کی کمزوری ہے اور بری عادت تو ہے ہی بری بات اور اچھی عادت کیوں کمزوری ہوتی ہے اچھی عادت اس لیے کمزوری ہوتی ہے کیونکہ آپ اسے بے اختیار ہو کے کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو شعور کی سطح پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں عادت جو ہے وہ اپنی ہونے کے لیے ایک یعنی عادت کا پری ریکوزٹ مائن لیسنس ہے مطلب عادت جو ہے وہ مائن فولی آپ جو کام آپ کی عادت ہے آپ اسے مائن لیسلی پرفارم کر رہے ہیں اس لیے وہ آپ کی عادت ہے اور آپ اس سے عادت سے بہار اس وقت نکلتے ہیں جب آپ اسے مائن فولی پرفارم کرتے ہیں تو اچھے کاموں کا معاملہ یہ ہے اسپیشلی وہ کام جو مثال کے طور پر کوئی بھی اچھا کام جو آپ نے بہت سارے اچھے کام بھی بتائے تو اچھے اچھی عادتیں جو ہیں وہ ایک سیفٹی نیٹ کا کام بھی کرتی ہیں کہ آپ ٹھیک ایک اچھے کام سے پرفارم تو کرتے رہیں گے کم اس کم یہ اچھا کام ہو تو رہا ہے مطلب اگر ہم عادت ہی نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہیں تو یہ اس کا ایک بینفٹ ہے لیکن اس کے جو انٹینڈڈ بینفٹس ہیں اچھے کام کے وہ اس وقت اچھیف ہوتے ہیں جب آپ اس کو عادت سے بڑھ کر کرتے ہیں تو عادت سے اوپر نکل کے یعنی ہماری آج کے سیشن کے اگر میں کہوں کہ دو اوبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں بہت بیسک سے ایک اوبجیکٹیو اگر لرننگ پوائنٹ آف یو سے ہم بنانا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے کام کو عادت کی سطح سے بلند کر لیں اور برے کام کی عادت سے ہم باہر آ جائیں یعنی برے کام کی عادت سے ہم باہر نکل آئیں اور اچھے کام کو ہم عادت سے اوپر کی سطح پر پرفارم کریں تو اگر ہم یہ اچیف کر لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا سیشن جو ہے وہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی اچھے کام کی عادت ہے اس کے ساتھ کیا مطلب ذرا اس کو بتائی آپ کیا سمجھ مہارا ہے اچھے کام کی عادت سے اس میں کیا ایشو ہے اچھے کام کی عادت میں اچھے کام کی عادت میں مسئلہ کیا ہے یہ اچھے کام آپ کسی انٹینٹ کے طرح کر رہے تھے کہ آپ کی پیچھے ایک شوڑی ٹوٹ پر ایک وجہ ہوتی ہے ایک بنیت ہوتی ہے کہ وہ عادت بنیتی ہے تو مازکات بنیتی نہیں ہوتی بس امانتاً کر رہتے ہیں آپ کو اس نظام نہیں ہوتی آپ میں سے کس کس کو ایسی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے جس میں آپ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کونسی رکعت ہے سب کوئی ہوا ہے یا سلام پھیر دیا اور اس کے بعد دیکھا نماز ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جو نماز ہے یہ عادتاً پڑھی گئی ہے لا شعور کی سطح پر عادت جو ہے وہ کسی کام کو پرفارم کرانی کے لیے آپ کے لا شعور کو انیبل کر دیتی آپ لا شعوری طور پر وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں شعور کی سطح پر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں شعور کی سطح پر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ مائن فولی کرتے ہیں اور اس کو ہم مائن لیسلی کر رہے ہیں یعنی مائن لیسنس تو اصل میں جو عادت کے ساتھ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مائن لیسنس کو پروموٹ کرتی ہے مائن فولنس کو منیمائز کر دیتی ہے مائن فولنس نہیں ہوتا بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کھا گئے تو مائن فولی کسی چیز کو کرنا کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی یعنی کسی بھی اچھے کام کو کرنے کا اچھا انداز کیا ہے کہ اسے مائن فولی کیا جائے کسی اچھے کام وہ کرنے کا کمزور انداز یہ ہے کہ وہ مائن لیسلی کیا جائے کبھی ایسا ہوا کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہیں اگر وہ ریڈنگ جو سمجھے بغیر کی جائے اگر صرف ایسی ریسیٹیشن ہو رہی ہو جس میں ذہن involved نہ ہو تو آپ آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ارے یہ کیا تھا میں ہے تو مجھے پتا ہی نہیں ہے پھر آپ پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے وطن میں قرآن اسی طرح پڑھا جاتا ہے عموماً مائن لیسلی جب اس کے اوپر فوکس نہ کیا جائے تو نمازیں جو ہیں وہ اپنی انٹینڈیڈ آؤٹکمز پروڈیوس نہیں کر پاتی ہیں اس لیے نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ وہ مائن فول ہی نہیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ وہ ہم آدھے اپ میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آپ میں سے کس کس نے وہ سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل پڑھی ہے یا اس کے بارے میں کہیں ذکر سنا ہے ایٹ لیسٹ ذکر تو سنائی ہوگا نا تو میں سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل کے بارے میں پہلے ایک اور آپ کو ذرا سا میں وہ کر رہا ہوں ابھی تھوڑا سا کیا کر رہا ہوں پریشان کر رہا ہوں سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل کے اندر ایک پرابلم ہم صرف میں چونکہ ہیبٹ بہت ہم ہیبٹ کے اوپر ذرا فوکس کر رہے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں ہیبٹ جو ہے وہ افیکٹیف نیس کو انشور کرنے کا سامان نہیں کرتی وہ ایفیشینسی کو انشور کرنے کا سامان کرتی ایک کوٹ ہے کسی کی افیکٹیفنیس is doing the thing right ایفیشینسی is doing the thing right افیکٹیفنیس is doing the right thing بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ تو افیکٹیفنیس جو ہے اچھا وہ جسے تو میں خیر صرف استلاحات کا فرق ہے نہیں تو وہ بات بلکل صحیح ہے وہ اصل میں ہیبٹ نہیں وہ ہیبٹ سے بڑھ کر مطلب وہ اس نے کتاب کے ٹائٹل میں کہہ لیجئے کہ لفظ کی بازوقات انسان لفظ کی مجبوریوں کا شکار ہو جاتا ہے نا تو وہ اسے کوئی لفظ دینا تھا تو وہ ہیبٹ اس نے دے دیا نہیں تو وہ مینلسلی نہیں ہو سکتے وہ کام یعنی سیکھ first to understand then to be understood you can't do it مطلب مینلسلی and this cannot be your habit this is this will always be your choice you will do it with intention you will do it with full focus and you will always do it with presence of mind تو presence of mind کے بغیر how can you understand someone else so وہ پورا فوکس ہوگا پوری اٹینشن ہوگی تو خیر صرف ایشو ٹائٹل کا میں جو بات کر رہا ہوں صرف ٹائٹل کے ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ ہیبٹ جو ہے وہ ایفیشینسی کو انشور کر سکتی ہے ایفیکٹیونس کو انشور نہیں کر سکتی ایفیکٹیونس جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ mindfully وہ چیز کریں گے تو عادت چاہے اچھی ہو یا بری انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور دوسری بات میں نے کہی کہ کسی اچھے کام کو کسی بہت اچھے اور کسی بہت بھلے کام کو بھی کرنے کی یعنی کسی بہت بڑی نیکی کو نبھانے کی سب سے کمزور سطح یہ ہے کہ اسے عادت کی سطح پر نبھایا جائے یعنی عادت کسی اچھے کام کی ادائیگی کا سب سے lowest level ہے اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس سے اوپر کیسے اٹھتے ہیں اس سے اوپر اس وقت اٹھتے ہیں جب وہ کام ایک اور چیز بھی میں بتاؤں کہ روٹین اور ہیبٹ کا ایک ریلیشنشپ ہے کیا ریلیشنشپ ہے کیا ہوگا ریلیشنشپ روٹین اور ہیبٹ کا روٹین جو ہے آپ کے پورے دن کے معمولات جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم روٹین کہہ رہے ہیں ہیبٹ کو ہم عادت کہہ رہے ہیں تو ایک انسان کا پورے دن صبح سے لے کے شام تک یعنی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا جب روٹین فکسٹ ہو جائیں تو عادتوں کے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں جب لائف ایک روٹین کی طرح چل رہی ہو تو اس میں ہیبٹس زیادہ آسانی سے پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور روٹین کے بارے میں بھی اچھا ایک اور چیز روٹین کے بارے میں روٹین بری چیز نہیں ہوتی لیکن بری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے روٹین کو ری تھنک نہ کریں بری چیز یہ ہے کہ روٹین ریفلیکشن کو الاو نہ کریں یعنی غور و فکر اور تدبر کی نیکی روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے تو ایسا روٹین جو غور و فکر اور تدبر کی نیکی کو روزانہ کی بنیاد پر نہ کرنے دے وہ برا ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا گول یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فری مومنٹس پیدا ہو جائیں ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا چپپا چپپا اوکیوپائے ہو جائے وہ پھر ہی بٹ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یعنی ہی بٹ کو ہم بہت وہ آپ کی چوائیس ہے اگر وہ چوائیس ہے اگر وہ انٹینشنل ہے اگر وہ کانشیسنس کے ساتھ ہے اگر اس میں حواس اور شعور اور ایک حاضر ذہنی ٹھیک ہے پریزنس آف مائن کانشیسنس انٹینشن ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں انوالوڈ ہیں تو وہ ہی بٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک آپ کی لائف کا پیٹن ضرور ہے آپ اسے کرتے ہیں وہ آپ کی چوائیس ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری ریڈنگ حیبٹ ہو گئی ہے تو عمومن ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اچھی حیبٹس میں جو سب سے اچھی حیبٹس میں سے چند حیبٹس ریڈنگ ریڈنگ جو ہے آپ کو بتائیں ریڈنگ حیبٹ کیا ہے اگر کسی کو ریڈنگ کی حیبٹ ہو جائے تو کیا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ٹیکسٹ دیکھتا ہے وہ اس کو پڑھ ڈالتا ہے وہ ٹیکسٹ کو پروسس کرنے میں ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے سے زیادہ انٹرسٹے ہیں ٹیکسٹ کو ڈسکریمنیٹ کرنے میں what not to read or what to read سے زیادہ read whenever you find any text are you getting this بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایڈوکیشن ایسے بچے تیار کرتی ہے جو ریڈنگ حیبٹس رکھتے ہیں یعنی وہ ایک مجھے میں نے کسی سے پوچھا بھئی آپ ریڈنگ کا شوق ہے تو انہوں نے کہا شوق ہے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں کچھ بھی پڑھ لیتا ہوں سب کچھ پڑھتا ہوں اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے میں سب کچھ پڑھتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی کہے میں سب کچھ کھاتا ہوں تو بھائی تم کھانے میں نافے اور غیر نافے کی تمیز نہیں رکھتے سب کچھ کھا لیتے ہو بڑی عجیب بات ہے تو تم ریڈنگ میں نافے اور غیر نافے کی تمیز نہیں رکھتے سب کچھ پڑھ لیتے ہو are you getting this تو جسے ہم habit کہہ رہے ہیں اچھا ایک اور میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا میں ذکر کسے کہتے ہیں ذکر سر وہ جو ذکر ہوتے ہیں جو اللہ سے اللہ کے لئے آپ کریں مطلب دلنگ دی ورد یہ ہوتا ہے بس آپ پڑھے جارے اس میں آپ کو کوئی مائنٹفولنس نہیں ہے ورد بھی اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے ذکر بھی اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے ورد اور ذکر میں صرف قلب کی اور ذہن کی involvement کا ہاتھ ہے بس ورد اور ذکر صرف اتنا فرق ہے ورد جو ہے وہ زبان کی اچھی عادت کا نام ہے آپ نے اپنی زبان کو ایک اچھی عادت میں مقتلا کیا ہوا ہے یہ ورد ہے ذکر جو ہے ذکر کی پری ریکوزٹ کیا ہے ذکر کی پری ریکوزٹ ہے محبت آپ کا دل کسی کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے لہٰذا آپ کی دیکھیں جو ہماری زبان ہوتی ہے وہ ہمارے دل کی extension بن جاتی ہے یعنی زبان سے وہ جاری ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں لوگ ہر سیونتھ منٹ پر ایک سلپ آف ٹنگ کرتے ہیں پتہ ہوگو یہ جو سلپ آف ٹنگ ہے یہ ایم ہی نہیں ہوتا ہمارے دل میں کوئی فکر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں زبان سے وہ جو زبان سے ہوتا ہے نا یہ نکل گیا وہ ایسی نہیں نکلتا ایک کام ہے اس کو کہتے ہیں speech analysis speech analysis میں یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کی آپ نے جو فرمایا آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ کیا بتا رہے ہیں اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو ہمارے دل کی حالت جو ہے نا وہ نکلتی ہے اس سے تو عادتیں جو ہیں وہ عادت جو ہے وہ نظر کی بھی آنکھ کی بھی عادتیں ہوتی ہیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں کانوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے ذہن کی بھی عادتیں ہوتی ہیں قلب کی بھی عادتیں ہوتی ہیں ہاتھ کی بھی عادتیں ہوتی ہیں زبان کی بھی عادتیں ہوتی ہیں کلام کی بھی عادتیں ہوتی ہیں بدن کی بھی عادتیں ہوتی ہیں عادتیں جو ہیں وہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اور عادت کیا ہوتی ہے عادت وہ ہوتی ہے جب آپ کچھ ایسا کر رہے ہوں یا آپ کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہو کہ آپ اس کی موجودگی سے بے خبر ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے کسی عادت میں مبتلہ ہیں یہ کلیروڑی ہے یعنی عادت اپنے وجود سے غفلت کی ایک صورت کا نام ہے یہ کلیروڑی آٹو پائلٹ پر ہے آٹومیٹسٹی آپ اچیف کر رہے ہیں آپ وہ کام ہو رہا ہے لیکن آپ یعنی شعور کی سطح پر نہیں ہو رہا ہے یعنی عادت عادت کا جاری ہونا مائن لیسنس کے ساتھ ہوتا ہے مائن فولی نہیں ہوتا یہ اچھا یہ تو تھی عادت کی کچھ بہت ہی اختصاب اگر آپ بعد میں کوئیسٹنز کا میں ٹائم رکھوں گا تو اس میں اگر آپ کوئی کوئیسٹن کریں گے تو پھر میں اس کو مزید الیابریٹ کر دوں اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اچھی عادت اور بری عادت تو ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کی کہ عادت اچھی بھی ہوتی ہے اور عادت بری بھی ہو سکتی ہے اچھی عادت کے معاملے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے کام کو عادت کی سطح سے اوپر لے کے کریں اوپر اس کو عادت کی سطح سے بلند کر لیں ٹھیک ہے یعنی ورد کو ذکر میں تبدیل کرنا یہ ایک یعنی میرا ہارٹ انوالو ہو جائے یہ اس کے لیے شعور کو انوالو کرنا پڑا جائے یعنی عادت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا تو بڑی تکلیف تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو جب کھیشتے تھے تو نہیں مطلب تکلیف ہوتی تھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نکالے پہ کسی نے مشورہ دیا کہ نماز جب پڑھ لے ہوں گے نماز کی حالت میں تو پھر ان کا تیر نکال لینا انہیں نہیں پتا لگے گا ایسے ہی ہوا نماز پڑھ لے تھے ان کا تیر نکال لیا گیا انہیں پتا ہی نہیں لگا تو وہ اصل میں نماز کے اندر گم تھے نماز کے اندر پورے طور پر ایبزورپ تھے انگروسٹ تھے کچھ بھی آپ کہیں ان کا فل کنسنپریشن تھا اس جگہ پر عادت جو ہے وہ اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کام کی آپ کو عادت ہوتی ہے آپ اس کام کے اوپر ریفلیکٹیف پروسس یا تو نہیں کرتے یا لویسٹ پر رن کرتے ہیں یہ کلیر ہوڑی بات ہے وہ کام جو آپ کی عادت ہے وہ آپ ریفلیکٹیف پروسس آپ کا یا تو نہیں ہوگا یا لویسٹ پر رن ہوگا آپ بتا دیں کہ نتیجے میں وہ شروع ہوا اور پھر وہ عادت بن گیا ہو اگر عادت ہے تو آپ کو ملاقات کا احساس نہیں ہوگا جسے خسو و خشو کہتے ہیں جسے خسو و خشو کہتے ہیں وہ عادت کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ حواس اور شعور کی پوری انوالومنٹ کا آؤٹکم ہوتا ہے خسو و خشو ایکٹ نہیں ہے جسے آپ کہیں میں خسو و خشو کر رہا ہوں خسو و خشو آؤٹکم ہے آپ کے شعور اور آپ کے حواس پر ملاقاتی کی پریزنس کا احساس اپنی قوت سے تاری ہو جائے تو خصوہ خشو اس کا آؤٹکم ہوتا ہے خصوہ خشو ایکٹ نہیں ہے خصوہ خشو آؤٹکم یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ بھئی تم ایسے پڑھو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یعنی آپ اس ملاقات کو کیا کہیں گے جس میں آپ کو ملاقاتی کی پریزنس کا احساس ہی نہ ہو رہا ہو آپ اسے یعنی ملاقاتی کی پریزنس کا احساس جتنا یقینی ہوگا اسی صورت میں تو آپ کی ملاقات یعنی آپ یعنی آپ جس کے دربار میں کھڑے ہیں آپ کو پتا لگے کہ وہ دربار میں جس کے کھڑا ہوں وہ تو ہے ہی نہیں مطلب آپ جس کے دربار میں کھڑے ہیں اس کے ہونے کا یقین آپ کی قیفیت کو ٹھیک رکھے گا تو آپ کا روہ روہ جو ہے وہ اپنی صحیح کنڈیشن میں آ جائے گا تو یہ مائن لیسلی نہیں ہو سکتا کلیر روڑی بات تو جسے ہم تو عادت جو ہے عادت کا مسئلہ یہ دیکھیں یہ بات درست ہے عادت کیسے بنی عادت جو ہے آپ نے وہ کام کیا پھر وہ کام کرتے چلے گئے کئی دفعہ کیا تو ہوتا یہ ہے کہ ریفلیکٹ کرنے کا عمل کم ہونے لگتا ہے پھر ریفلیکٹ کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور روٹین جو ہے وہ اس کام کے ریگولر ہونے کو انشور کرتا ہے یعنی وہ چیزیں جو روٹین میں ہیں ان کا عادت بن جانا آسان ہے جو چیزیں روٹین میں نہیں ہیں وہ اس کے عادت بننا بہت مشکل کام ہے مجھے اس کی توجیح ایک عرصے تک سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے دوران خاموشی اختیار کرنے کی تاکیت کیوں آئی اور بہت ریسنٹلی میں اس بات کو کنیکٹ کر پایا کہ اصل میں ہم کھانے ہم سے یہ مطلوب ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو اپنی پوری ایٹنشن کھانے کو دیں مائنفولنس مائنفول ایٹنگ کریں ہمارا فوکس ہو ایٹنگ کی طرف ہم بلکل کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم اور مائنفولی کیوں کھائیں وہ اس کی بھی ایک وجہ مائنفولی کیوں کھائیں تاکہ ہم جو کھا رہے ہیں نبالہ کی طریقے سے چبائیں ٹھیک ہے یہ وہ تو ہم چبائیں گے بھی اور اس کو بلکل ہم پورا فوکس کریں گے اگر مائنلسلی کھائیں گے تو کم چبا کے اندر چلا جائے گا یعنی یہ بات بلکل ٹھیک ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ مائنفولی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی طرح چباتے ہیں مائنلسلی کھاتے ہیں تو بس آدھے چبے ہوئے نوالے کو اندر لے جاتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور بتائیے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوگا کہ یہ رسک جو ایک نوالہ میں آئے کتنے ذریعوں سے بند کر آئے ہیں بہت خوب سبحان اللہ اور بھی کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹی وی دیکھے کیا بلکل صرف مائنفولنس میں کھائیں گے تو کم کھائیں گے مائنلسلی کھائیں گے تو زیادہ کھائیں گے کھاتے چلے جائیں گے بلکل ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات مائنفولنس میں کھانے کے نتیجے میں احساس تشکر پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں آپ بندگی کے ایک ہائر سٹینڈرز کو ٹچ کریں گے آپ تعلق آپ کا بنے کیونکہ آپ ایک 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 نوالے کی کا جو ریالائزیشن ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہوگی وہ جو جب آپ مائنفولی کھائیں گے تو کیا ہوگا آپ مطلب نعمتوں کی ایک مسلسل بارش کو محسوس کریں گے مطلب اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ میرا پیٹ بھرا اتنی لذیذ چیز سے بھرا اس کا کھانا میرے لئے آسان کر دیا آپ پوری اٹنجن ہوگی نا آپ کی بلکل صحیح یہ بات بلکل صحیح اور اگر اچھا آپ دیکھیں ہمارے شہر میں بعض اوقات یہ بھی ہے صبح صبح بعض لوگ صبح صبح ناشتہ ہاتھ میں لے کے گھر سے نکلتے ہیں کوئی سینڈوچ پکڑا ہوا ہے بعض گاڑیوں میں آپ صبح صبح دیکھتے ہوں گے مارننگ میں کوئی چائے کا کوئی مگ رکھا ہوا ہے اور گاڑی میں ہی وہ چائے پی رہے ہیں یا وہ سینڈوچ وغیرہ کھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے یا وین میں جو ہے وہ یا گاڑی میں گاڑی چلا رہا ہے اور اسے کھانا کھلائے جا رہا ہے آدھا کھانا جو ہے وہ اسکرین کے سامنے کھلائے گیا آدھا اس طرح کھلائے گیا تو اصل میں جو مائن لیسنس ہے اور مائن فلنس ہے یہ ہے اصل پوائنٹ ٹھیک ہے اور اچھا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدت ہماری بن گئی آدتوں آدتوں کی میرے خیال ہے میں نے ڈیٹیل تھوڑی سی دے دی اب ہم آتے ہیں کہ بری آدت سے نکلنا کیسے ہے تو بری آدت سے نکلنے کے چار سٹیجز ہیں سب سے پہلی بات آپ فہم کی سطح پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آدت اچھی نہیں ہے یعنی وہ انسان جو اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا کہ یہ کوئی بری آدت ہے وہ اس آدت سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا اسی طرح وہ اس بات کو انیلائز کرے کہ یہ آدت میرے اندر پیدا کیسے ہوئی کہاں سے آئی یہ آدت یہ سب پہلے سٹیپ میں جو انیلیسز ہے جو فہم کا کام ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے اسی طرح آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ دائیہ یا یہ انٹینشن پیدا ہو کہ مجھے اس آدت کو ختم کرنا ہے یا اس آدت سے باہر نکلنا ہے مجھے اپنی آدت توڑنی ہے اگر کوئی انسان کم از کم یہ تین سوال اپنے آپ سے نہیں اٹھا رہا تو یہ پہلا سٹیج ہے یعنی پہلا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ آدت وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ بری آدت ہے وہ اس بات کی فکر کرے کہ یہ میرے اندر کیسے آئی اور وہ اس بات کا عظم کرے کہ مجھے اس آدت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے جب یہ تین کوئیسٹنز اس کے اندر پوری قوت سے سر اٹھائیں گے تو پہلا سٹیج کور ہوگا دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرا سٹیج یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں یعنی آپ ایک چیک رکھیں کہ اس عمل کی فریکوینسی کو آپ چیک کریں کہ یہ کام مجھ سے کتنی دفعہ ہو رہا ہے یہ کام میں کر رہا ہوں اچھا تو یہ کام میں نے آپ کوئی چھوٹی سی دائری میں مینٹین کریں اس کا لاغ مینٹین کریں آپ دیکھیں کہ یہ کام میں نے آج آپ ڈیٹ لکھیں ٹائم لکھیں ڈے لکھیں اچھا یہ سٹیج تھی اور میں نے یہ کام کیا اب مجھے اس کام کو نہیں کرنا ہے آپ اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ یہ کام جو ہے وہ آپ اس سے روک سکیں اپنے آپ کو تو پہلا دوسرا سٹیج جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہم عادت عادت اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھی گئی تو پہلے اسٹیج میں یہ ہوا کہ عادت جو ہے وہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ یہ کوئی بری عادت ہے یا اس عادت سے نکلنا مجھے ہے تو وہ اس عادت سے نہیں نکل پائے گا وہ تو پہلا اسٹیج ہوگیا دوسرا یہ کہ اس نے اپنی عادت کو اپنی نظر میں لانے کی کوشش کی اس کے اوپر چیک بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیوں ہے یہ بات میرے ساتھ اور ہاں بھی بشرا وہ باقی دو اسٹیجز کیا ہیں خاموش ہو گئی نہیں پوچھ رہا ہوں اور تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر حد لگائیں حد لگانا کیا ہے کہ میں یہ ادھانا دے اپنے آپ کو سزار دینا مطلب پڑھیں اس طرح جب جب یہ وہاں کام کرو گے دورہ کتنا ملا پڑھیں تیسرا وہ اسی کو کھانے کے وہ اسی میں وہ چوتھ ہے کیا کرنا ہے اس میں حد لگانے میں آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اب اگر آپ سے یہ کام ہوا آپ نے اپنے سے اراد اپنے آپ سے ارادہ کیا کہ اب اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں صدقہ نکالوں گا آپ نے ایک اماؤنٹ تیہ کیا اور صدقہ اپنی جب سے نکال لیے گا ابو سے یا شوہر سے نہیں لی جائے گا مطلب اپنے مال میں سے صدقہ دیں ان کے مال سے صدقہ نہیں دیں ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی ویسی رہیں گی اور اگر فرض کیجئے آپ نے پانچ سو روپے صدقہ نکال دیا اور پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے آپ سے تو آپ صدقے کی رقم بڑھائیے پانچ سو کی بجائے چھ سو کیجئے ہزار کیجئے بڑھائیے اسے دوسری بات حد لگانے کے کئی ڈائمنشن حد لگانے کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا حد لگانے کا ایک اور ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے آپ نے استغفار کا احتمام کیا اور استغفار کی تسبیح بھی آپ بڑھاتے چلے گئے اگر وہ کام پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو آپ نے وہ تسبیح اور بڑھائی اور حد لگانے کی ایک اور شکل یہ ہے اچھا یہ دو شکلیں تو حد لگانے کی بہت ہی سمپل اور بہت ہی سٹریٹ ہیں مطلب اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی دوسرے کام دے کی ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں چھوٹا تو میں اس کے اگینسٹ کوئی بہت زیادہ بھلائی کا کام کروں گا مطلب آپ نے اس کے آلٹرنیٹف کوئی اور ایکشن آپ نے سوچا اور پھر آپ نے وہ کام کیا اسی طرح اگر آپ کو بری عمل سے باہر نکلنا ہے اور وہ بری عادت چھوڑنی ہے تو ایک کام آپ کا جو چوتھا سٹیج ہے اس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو جو آپ کی فیملی میں اور آپ کا ٹرسٹ وردی فرینڈ اور آپ کے فیملی کا پارٹ ہے اس کو آپ یہ ذمہ داری دیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ جب مجھ سے یہ ہو اور مجھے روکو اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو اور میں مطلب آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو اس عمل سے روکنے میں آپ کو سپورٹ کریں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بری عادتوں کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی بری عادتوں کو جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہماری کوئی بری عادت ہے سرے پوائنٹ آؤٹ کرو ہی کہ جیسے اگر ہم کسی کو یہ کہیں تو یہ اس سے ضرور گئے ہیں کہ یہ جو غلطی تمہیں نکال رہا وہ سب کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے حقی کی ہے یا یہ تم سے بسٹیں اس کی بھی گریجوبل پروگریشن یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہ ہی کہیں کہ مجھے اکیلے میں بتا دیا کرو اگر اکیلے میں بھی اس کے بتانے سے ٹھیک نہ ہو تو پھر اس سے کہیں مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا کرو مطلب اگر آپ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو کس درجے کی آپ کو ڈوس چاہیے یس نیل بائٹنگ جو ہے وہ بھی انکانشیسلی ہو رہی ہے سب کانشیس میں نہیں ہو رہی ہے سب کانشیس اصل میں کانشیس ہی ہے سب کانشیس جو ہے وہ ہیڈن کانشیسنس ہے اگر کوئی غلطی ہم نے کی اور اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی تو بس اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں اور وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں جب آپ کو ریالائس کر لیں آپ اس کے اوپر توبہ کر لیں استغفار پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں ایسی کی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوا ہے اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ تو بالکل یقینی ہے کہ انسان ایسی غلطیاں ضرور کرے گا یا کرتا ہے یا اس سے ہوتی ہیں جو اس کی اپنی نالج میں بھی کبھی نہیں آ پاتی کیا خیال کبھی غلطی سے ہورن بجا دیا اور اس سے سامنے والی بائیک پہ بیٹھی ہوئی فیملی چونک گئی تو یہ آپ نے اس کو تکلیف دی یا نہیں دی دی تو ایسا ہو سکتا ہے اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں تو حیبٹ جو ہے حیبٹ کا بارل یہ جو موٹی موٹی بات تھی ہو میں نے کر دی اب اس کے اوپر کوئی questions ہیں تو وہ کریں جی ایسا ہوئی ایسا ہوئی ایسا ہوئی اس کو ہی ہو کرتے ہوئے کہ ایک بات ہمیں سمجھ آگے کہ جو بھی تام آپ ایک اچھا تام کرنا چاہ رہے ہیں وہ حیبٹ کے لیل سے اوپر اکھٹے کریں یعنی کانسیس لیل سے کریں لیکن یہ کہ حیبٹ آپ کی ایسا ہوئی جو بڑھاتی ہیں تو انتر تمام تو ہونا چاہیے حیبٹ اگر کسی چیز کو انشور کر رہی ہیں تو وہ efficiency کو انشور کر رہی ہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن effectiveness کو انشور کرنے کا روٹ نہیں ہے اور efficiency اور effectiveness میں کیا فرق ہے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کام کو اچھی طرح کریں یہ efficiency ہے لیکن آپ آپ کام اچھا کریں فائر وزڈم کہ بھئی what to do what to choose what to prefer ٹھیک ہے وہ والی چیز ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ حیبٹس کا اچھی حیبٹس کا کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے یہ ہم اس کو تو ہم تسلیم کر رہا ہے لیکن اچھے کاموں کی اچھی جو جو اچھی حیبٹس ہیں وہ تھوڑے فائدے پر سیٹل کروا دیتی ہیں آپ کو یہ وہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ تھوڑے فائدے پر سیٹل ہو یا اس سے اوپر اٹھیں بس یہ چیز ہے ڈرائیون جو ہے وہ ان حیبٹس میں سے ایک حیبٹ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کو فری کر دیتی ہے بہت سے ریفلیکٹیف پروسیس کے لیے جب آپ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں تو سوچ سوچ بیچار اور کہہ لیجیے تلاوت بھی ہو سکتی ہے ڈرائیف کر رہے ہیں سوچ بیچار بھی ہو رہی ہے پلاننگ بھی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ساتھ میں کوئی آدمی بیٹھا اس سے باتیں بھی ہو رہی ہیں ڈرائیونگ تو ڈرائیونگ جو ہے وہ ہم ڈرائیونگ بھی کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کون سا گیر لگایا ہے آپ کو نہیں آپ آپ آٹومیٹیکلی لا شعوری طور پر گیرز بدل رہے ہوتے ہیں ایک آپ جب آپ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں تو انہاوے آپ گاڑی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور آپ گیرز لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن ایکسیڈنٹس جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں اس کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ پورے طور پر اپنے ہیبٹ کے زور پر کر رہے ہوں آپ ایلرٹنس کا لیول جب آپ کا سرٹن پوائنٹ سے ڈراؤپ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ جب ہائیوے پہ چلا رہے ہیں ہائیوے پہ ایک ٹیسٹ ہے یہ ہائیوے ایک چیلنج جس لیے ہے کہ آپ کو اگلے ایک گھنٹے تک ایک منوٹنی ہے منظر کے اندر اور ظاہر سی بات ہے کہ ہائیوے کی ڈرائیونگ جس کے اندر آپ فرض کیجئے اگلے دیڑھ سو کلومیٹر پر آپ کو نہ کوئی ٹرن آ رہا ہے نہ کچھ اور آ رہا ہے اور آپ کو سیدھے چلانا ہے اور ایک ہی سپیڈ پر چلانا ہے تو آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے اور ڈگری آف ایلرٹنس بہت لو ہو جاتی ہے اور اس میں جو مطلب وہ ایک ہے لیکن ساہر سی بات ہے کہ رب کریم نے آپ کو ایک کمفرٹ موڈ میں آٹومیٹیکلی لانے کا ایک میکنزم آپ کے اندر رکھا ہوا ہے جسے آپ ہیبٹ کہتے ہیں لیکن آپ کی یہ چوائیس ہے کہ آپ اس کمفرٹ موڈ سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی فکر رکھیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں مجھے کس کام کو اس موڈ پہ کرنا ہے اور کس کام کے اندر مجھے باہر آنا ہے اور مجھے وہ ایلرٹنس والے موڈ پہ آنا ہے یعنی میں بتا رہا ہوں ڈرائیونگ جس کو ہم ڈرائیونگ کو ہم بہت مائنفول ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈرائیونگ کے ساتھ جب بھی ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں دو تین کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈرائی ونگ میں ہمیں جو ٹیلی فون پہ بات کرنا یا موبائل پہ جو بات کرنا منا ہے ڈرائی ونگ میں اس کی ریزن پتہ جائے اس کی ریزن یہی ہے نا کہ وہ آپ ڈرائی ونگ سے پیسے اٹنشن بالکل ختم ہو جائے گی بالکل اٹنشن ویسے ہی ڈرائی ونگ پہ اٹنشن رکھنا ایک آسان بات نہیں ہے and most of the time we drive mindlessly we drive habitually it's it becomes a habit long roots کے اوپر especially اور اگر ایک اور بات میں آپ کو بتا ہوں اب routine کیسے habit کو support کرتا ہے جو میں routine اور habit کا connection اگر آپ کو روزانہ اپنے گھر سے قورنگی جانا ہو روزانہ صبح آپ کی job ہو قورنگی میں تو پھر جو آپ کی driving ہوگی وہ بلک وہ پھر ایک الگ لیکن اگر آپ پہلی دفعہ آج جا رہے ہیں آپ کتنے alertness کے ساتھ چلائیں گے ہوں گا آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اس میں فرق ہوگا بہت تو routine جو ہے وہ habit کے لیے favorable ground provide کرتا ہے habit جو ہے وہ مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی ہو یا بری ایک کمزوری ہے ٹھیک ہے اور habit جو ہے وہ ایک safe سمجھنے کہ وہ ایک comfort mode میں کسی act کو execute کرتے رہنے کا ایک process ہے یہ clear ہو رہی ہی بات آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں میں کام پہ واہو کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر واہو کہتے ہیں انہیں کچھ بھی دکھاؤ وہ کہتے ہیں واہو دیکھا دیکھا آپ نے دیکھنا کہ کہیں آپ تو نہیں ہے ایسے وہ انسان آپ تو نہیں ہے جو یہی کام کرتا ہے تو اسے واہو کہنے کی عادت ہوتی ہے اس کو جیسی کوئی کام دکھائیں وہ کہتا ہے واہو اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں عادتا ان کی زبان سے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ نکلتا ہے عادتا ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے اور جب ان سے گفتو کر رہے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ وہ مطلب وہ تو شکایت کر رہا ہے وہ کہیں یار میں بڑی مشکل میں ہوں اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ الحمدلللہ اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مشکل ہیں یہ فرق محسوس کیا ہے آپ کسی سے پوچھیں آپ کی کیا حال ہیں ٹھیک ہوں تھوڑے دیکھ پاس بتائے گا میں جو بخار ہو رہا ہے آپ کو ایسے کبھی کسی ایسی ملاقات ہوئی تو وہ عادتا ٹھیک ہوں کہنے کا ریسپونس اس نے اپنایا ہوا ہے مائن لیسلی یہ اٹر کر رہا ہے اب بتائیں جی میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پرمیوٹیشنز ہیں وہ یہی ہیں دیکھئے تعلیم و تربیہ کا گول یہ نہیں ہے کہ بچوں سے اگر کوئی پوچھے کیسے ہو تو ان کی زبان سے نکلے الحمدللہ یہ صرف یہ گول نہیں ہے بلکہ تعلیم و تربیہ کا گول یہ ہے کہ ان کے ان کے دل میں تشکر پیدا ہو ان کے دل میں اتمنان پیدا ہو اور پھر وہ اپنے اتمنان کا اظہار کلام اللہ کے ایک فقرے سے کریں تو اگر یہ پوری چیز اسٹیبلش نہیں ہو رہی اور صرف عادتا ایک نکل رہا ہے تو وہ بات نہیں ہے یہ کلیر ہو رہی بات عادتا زبان سے کچھ پروڈیوس ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن دل میں کیفیت ہونا ایک الگ چیز ہے بہت سے لوگ آزتا کہہ رہے ہیں الحمدللہ لیکن الحمدللہ اصل میں ہونا ہی چاہیے مطلب الحمدللہ ہونا یہ چاہیے یا اصل میں جو مطلوب ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم پورے کا پورے شکر یعنی آپ کو دیکھ کے یہ لگے آپ کی باڈی لینگویج یہ بتائے کہ آپ حالت شکر میں ہیں آپ کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ بڑا مطمئن اور بڑا راضی اور بڑا خوش ہے یہ ہے یہ ہے یعنی الحمدللہ ہی اللہ کل ہی حال ہماری باڈی لینگویج ہو ہماری زبان سے نکلنے والی ساؤنڈ نہ ہو یعنی وہ تو ہو لیکن ہماری باڈی لینگویج ہو نا الحمدللہ ہی اللہ کل ہی حال یعنی ہمارے ہمیں پوری کلیروڑی یہ بات ہے جی اور کوئی 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 آیا ہے مجھے پڑھنے کی بیماری ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بری والی تو مجھے رکھتا ہے کہ کیوں سونا بگیا ٹھیک ہے پین چاندر کے میرے یہ کافی ہے جو میں نہیں سو گی اور بری آج جیسے پجا کے بعد ہی سو جاؤں گی اگر کہ if i feel like it, if not, تو نہیں تو اس چیز میں میری پہلے پہلے سم کو خراب کر گیا اور میں اپنی آگتوں سے جیسے میں نے پہلے بھی کافتا ہے کہ اور اب میں روٹین بنانا چاہتے ہیں کہ بس بہت دس بجے سو جاؤں مطلب مائنڈ کیسے لے تین ٹائم کھاؤں دس بجے سو جاؤں بلکل روٹین بری چیز نہیں ہے روٹین کے ساتھ صرف دو چیلنجز ہیں روٹین کے ساتھ پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی روٹین ریفلیکٹیو پروسس کو ڈیسیبل کر دے وہ روٹین اتنا آورلی پیکٹ ہو جائے یا وہ روٹین رولر کوسٹر کی طرح ہو جائے اس میں سپیڈ اور اوکیوپینسی بہت زیادہ ہو جائے مطلب ایوری مومنٹ ایس بین اوکیوپائید ایوری مومنٹ یو ڈونٹ فائنڈ اینی فری ٹائم فور یورسیل ف سو ڈاٹ روٹین is not good اور دوسری چیز اگر روٹین کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ روٹین جو ہے وہ مائنڈلیسنس کو جنریٹ کرے مطلب روٹین جو ہے وہ ایسی حیبٹس فارم کروا دے روٹین جو ہے وہ حیبٹس کا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے حیبٹس کسی روٹین میں اسٹیبلش ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی لائف کو ڈیولی ریفلیکٹیو بنانا اپنی لائف کو کیوں کہ دیکھیں ایک جس دن ہمیں ہم اس پورے کا ذرا ایک اور بڑا تناظر دیکھیں ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ ہمارے ہاتھ بولنگ ہے ہمارے پاؤں بولنگ ہے ہماری باڈی کا ایک ایک اورگن بولے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اس دن بہت سے لوگوں کے لیے یہ انکشاف ہوگا اچھا ہم یہ کر رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ریفلیکٹیو پروسس جو ہے وہ اپنے عمل کی کے بارے میں فل آویرنس کی ایک اٹیمٹ ہے تو ہیبٹس جو ہیں وہ یہ والا تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ ایک بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا ہے بہت سے لوگ پیٹ کی ہیبٹ کیا ہے بہت سے لوگ عادتاً کھانا کھاتے ہیں تھری ٹائمز ای میل جو ہے تین دفعہ کھانا جو ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے عادت ہے کھانے کا وقت ہو جاتاً بس نہ کھانے اور نہ سونے کی وجہ سے جو ہاں ہاں وہ آپ آپ کا چیلنج یہ ہے آپ کے آپ کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے آپ دو وقت کھائیں یا ایک وقت کھائیں لیکن آپ اس کا کوئی ٹائم سیٹ کر لیں اور پھر وہ آپ کی باڈی ریگولیٹ کر لے گی کہ اچھا اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو آپ کچھ کھانا چاہیے اور اس کا بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے یا سونے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے تو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو نین لینی چاہیے اور اس کا بیسٹ ٹائم یہ والا ہوگا اور کھانے کا بیسٹ ٹائم یہ والا ہوگا تو یہ چیزیں ان کو فکس کرنا ضروری ہے ان کا روٹین بننا اچھا ہے اس کا روٹین بننا غلط نہیں ہے اور روٹین اور ہیبٹ میں جیسے میں نے کہا کہ فرق ہوتا ہے آج بتائیے ملٹی ٹاسکنگ کیا عادت کے زمرے میں آتی ہے جیسے ملٹی ٹاسکنگ ایک مرض ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک مرض ہے جو جدیدیت نے ہمیں دیا یعنی پچھلے سو سال سے ملٹی ٹاسکنگ کا پرابلم پیدا ہوگا ہے اچھا اگر انسان کو اس کی عادت ہو جائے یعنی جیسے ملٹی ٹاسکنگ کی عادت مجھے بھی رہی ہے ایک وقت میں ایک کام کرتے ہوئے صبر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے اور کام کرنے چاہیے تو ایٹ اٹائم دو کام تین کام تو لیکن اس ٹیمٹیشن سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور اصولی طور پر ہمیں ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ مائن لیسنس کو پروموٹ کرتی ہے ملٹی ٹاسکنگ ایک غلط کہہ لیجئے انداز ہے برین ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر رہا ٹھیک